ہیلو دوستوں تو کیسے ہیں آپ آپ کا ایک بار پھر سے سواگت ہے ہماری چینل مووی نائٹ 2 ایم ہے اور آج میں آپ کے لئے ایک اور مجیدار مووی لے کے آیا ہوں اس مووی میں ایک لڑکا ہوتا ہے جسے اپنے ڈیڈ کی سیکرٹری کے ساتھ ہی پیار ہو جاتا ہے اور اس کے بعد ان لوگوں کے ساتھ کیا کیا کانڈ ہوتے ہیں یہی آپ دیکھیں گے اس مووی میں ہم لوگ یہ مووی بہت زیادہ مسالیدار اور رنگین ہے تو اسے آنتر تک جرور دیکھیں تو ایسی ہی اور بھی مجیدار مووی اس کو دیکھتے رہنے کے لئے ہماری چینل کو لائک سبسکرائب کر کے بل آئیکن کو بھی جرور آن کریں ساتھ ہی پہلے سے ہی ہماری چینل پر اور بھی مجیدار مووی ہیں تو انہیں بھی ایک بار جا کے جرور دیکھیں تو بینا اور زیادہ آپ کا ٹائمر وات کی مووی شٹارٹ کرتے ہیں ہم لوگ مووی کی شروعات میں ہمیں ایک سامین نام کا لڑکا دکھایا جاتا ہے جو کہ اپنی گل فرینڈ فیوی کے ساتھ اپنی فیرنس سے ملنے کے لئے جا رہا ہوتا ہے اب سائمن اپنے ڈیڈ کے بڑھے پر اپنے گھر پر پہنچ جاتا ہے اپنی گل فرینڈ کے ساتھ جہاں پر وہ دیکھتا ہے وہاں پر اس کی فیملی کی سارے میمبر آئے ہوتے ہیں اب سائمن کی نظر ایک لیڈی پر پڑھتی ہے جسے سائمن نے پہلے نہیں دیکھا ہوتا ہے اس کے بعد اس کو پتا چلتا ہے کہ وہ اس کے ڈیڈ کی سیکرٹری ہے اور ان دونوں کا آف میں اپھیر بھی چل رہا ہوتا ہے اب سائمن کی ماں سائمن سے کہتی ہے میں اپنے رشتے کو بچانا چاہتی ہوں کیونکہ مجھے لگتا ہے تمہارے ڈیڈ اور سیکرٹری سے سادھی کرنا چاہتے ہیں اس کے بعد سائمن کی ماں سائمن سے کہتی ہے تو میرا یہاں پر کام کچھ سمجھے تو میں تمہارے ڈیڈ کے ساتھ ہولیڈی پر جا کے اپنے رشتے کو صحیح کر لوں گی اور اس کے بعد سائد ہمارا طلاق بھی نہیں ہوگا اب اس کے لیے سائمن بھی تیار ہو جاتا ہے اور سائمن کی ماں ڈیڈ یہاں سے ہولیڈی کے لیے نکل جاتے ہیں اب سائمن یہاں پر ڈیڈ کی سیکرٹری کے ساتھ رک جاتا ہے ڈیڈ کی سیکرٹری کا نام سونیا ہوتا ہے اس کے بعد سونیا سائمن سے کہتی ہے تو میں ہم دونوں کے بیچ میں نہیں آنا تھا نہیں تو میں ابھی تمہارے ڈیڈ کے ساتھ پکنک منا رہی ہوتی اس سائمن کا مہر کا آب ہو جاتا ہے اور وہ وہاں سے چلا جاتا ہے اب اگلے دن جب یہ دونوں ساتھ میں کام کر رہے ہوتے ہیں تو تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ سونیا تھوڑی ایموسنل ہو جاتی ہے اور سائمن سے کہتی ہے تمہارے ڈیڈ سب کے سامنے مجھے پیار کا احجہار کرتے ہیں اور یہاں پر مجھے اکیلا چھوڑکنی وائف کے ساتھ ہولیڈے پر چلے گئے ہیں اور سونیا اس کے بعد وہاں پر رہتی ہے اب سائمن سونیا کو ٹیسو دینے کے لیے اس کے پاس جاتا ہے تو سونیا اس کے گلے پر لگ کے رونے لگتی ہے تب ہی سونیا اچانک سے اسے کس کرنے لگتی ہے تب ہی اس کو ہوس آتا ہے اور وہ دونوں الگ الگ ہو جاتے ہیں اب سائمن وہاں سے چلا جاتا ہے اور باہر اس کی گل پھینڈوں سے ملتی ہے اب یہ دونوں اپنے کام کی باتیں کرنے لگتے ہیں اب سائمن سونیا سے اگلے دن کیس کے لیے سوری بولتا ہے تو سونیا اس سے کہتی ہے کوئی بڑی بات نہیں ہے اور وہ اس کی بات کو ٹال دیتی ہے اب سائمن سونیا کے بارے میں پتہ لگانے لگتا ہے اور اس کی کیس کی فائل بھی پڑھ لیتا ہے جس نے سوسیل ٹینٹیٹی کے بارے میں لکھا ہوتا ہے اب اس کے بعد سونیا کو پتہ چل جاتا ہے کہ سائمن نے اس کی فائل لے لیے تو وہ اس کی فائل لے کے وہاں سے لی جاتی ہے اس کے بعد سائمن پھر سے اس کے پاس آتا ہے اور اس کی فائل لینے کی کوشش کرتا ہے سونیا سائمن کو پھر سے کیس کرنے لگتی ہے اور اس بار سائمن آپ کو روک نہیں پاتا اور یہ لوگ انٹیمیٹ ہونے لگتے ہیں اس کے بعد یہ لوگ نیچے والے روم میں آتے ہیں اور سونیا اندر جا کے سائمن کو اندر بلا کے رجانے لگتی ہے اور اس کے بعد یہ لوگ اندر بھی انٹیمیٹ ہونے لگتے ہیں اس کے بعد سونیا سائمن کو اپنی کار سے اس کے گھر پر چھوڑ دیتی ہے اور اس کے بعد وہ کہتی ہے کبھی میرے گھر پر بھی آؤ تو سائیمنٹ اسے کس کر کے کہتا ہے میں جرورہ ہوں گا اور وہاں سے چلا جاتا ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ سائیمنٹ کو کچھ اچھا نہیں لگتا تو وہ اپنی گل پرینڈ کو ان سب باتوں کے بارے میں بتا دیتا کہتا ہے میں سونیا کے ساتھ انٹی میٹ ہوا ہوں تو اس کی گل پرینڈ اسے وہاں پر چھوڑ کے چلی جاتی ہے تب ہی سونیا کا کول آتا ہے جو اسے اپنے گھر پر بلانے والی تھی تو سائیمنٹ اس کے گھر پر چلا جاتا ہے اب وہ دونوں ایک بار پھٹتے ہیں وہاں پر انٹی میٹ ہونے لگتے ہیں اب اگلی صبح سونیا کچھ کام سے باہر جاتی ہے اور سائیمنٹ وہاں پر اکیلا ہوتا ہے تب ہی وہاں پر سائیمنٹ کے ڈیڑ آ جاتے ہیں اور اب وہ دونوں باتیں کرنے لگتے ہیں تو سائیمنٹ کے ڈیڑ بتاتے ہیں سونیا کو دراصل ایک بچہ ہی ہے اور سرجری ہو چکی ہے تو میں اس سے بچہ نہیں دے سکتا ہوں تو میں اس کے لیے صرف مستی کے لیے ریلیسنشپ میں ہوں اس کے بعد تب ہی وہاں پر سونیا بھی آ جاتی ہے اس کے بعد سونیا آنکہ سائیمنٹ کو کس کرنے لگتی ہے تو اس کے بعد سائیمنٹ کا ڈیڑ کہتا ہے میرے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے میں دوسری گل پھرنڈ بنا لوں گا لیکن تم سائیمنٹ اپنی موم کو سمجھا لینا اس ریلیسنشپ کے بارے میں اور اس کے بعد سائیمنٹ کا ڈیڑ وہاں سے چلا جاتا ہے اس کے بعد سونیا کو ایک بیبی بھی ہو جاتا ہے اور اس کے بعد سونیا اب انہی لوگوں کے ساتھ رہنے لگی تھی اب اس کے بعد وہ اپنا بیبی سائیمنٹ کو دیتی ہے اور سائیمنٹ سوچتا ہے سائیمنٹ اپنے بیبی کو دیکھ کے تھوڑی لیے تو خوص ہوتا ہے لیکن وہ سوچتا ہے کہ اب میری لائف کے ساتھ ایک کیا ہو گیا ہے اور اسی کے ساتھ ایمووی یہیں پر ختم ہو جاتی ہے